hello everyone میں ہوں رات چوہان اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اگر آپ ایک جیو فائیویر یوجر ہیں تو اس میں جو وائی فائی نیم ہے یعنی کہ ایس ایس آئی ڈی ہے یا پھر جو وائی فائی کا جو پاسورڈ ہے اسے آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جیو فائیویر یوجر ہیں تو آپ کو بتا ہوا ہے کہ اس میں آپ کو دو بینڈ سو ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں 4G اور 5G آپ کو دونوں ملتا ہے تو کیسے آپ اس کے جو یوجر نیم ہے یعنی کہ SSID ہے اور جو پاسورڈ ہے اسے آپ چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو MyGio app کو اوپن کرنا ہے اور آپ کو یہاں پر سب سے ٹاپ پر آپ کو موبائل اور فائیور کے آپسن مل رہے ہیں یعنی کہ آپ کو کچھ آپسن ملیں گے تو آپ کو فائیور پر جانا ہے اور فائیور پر جانے کے بعد پہلے آپ کو اس نمبر کو ریسٹر کرنا ہے یعنی کہ آپ کو سب سے پہلے اسے لغن کرنا ہے جو کی آپ نے جیو فائیور میں ریسٹر کروائا ہے اور آپ کو لگن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے کہ آپ نے بتا دوں جیسے آپ اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو فائیور پر جانے کے بعد آپ کو سب سے نیچے آپ کو MyDevice کا ایک اوپسن ملے گا تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ MyDevice پر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر وائ فائی سیٹنگ کا ایک اوپسن مل رہا ہے بلو لائن میں تو آپ کو اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ اوپسن سو ہوتے ہیں یعنی کی جو آپ کا جو فرسٹ والا ہے وہ آپ کا 4G بینڈ ہے یعنی کی 2.4 گیگا ہٹس تو یہ 4G بینڈ میں آتا ہے اور اسے کے ساتھ آپ کو نیچے آپ کو جو ہے 5 گیگا ہٹس یعنی کی 5G بینڈ آپ کو سو ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر 5G بینڈ کا جو جو بھی آپ کو 5G کا جو username ہے اسے آپ کو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو fill up کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو submit کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ کو change password پر click کرنا ہے اور جو بھی آپ کو password رکھنا ہے آپ کو سب سے پہلے اسے fill up کرنا ہے یعنی کی آپ کو یہاں پر دو options ہو ہوں گے new password تو آپ کو جو password رکھنا ہے اسے آپ کو fill up کرنا ہے اور اسی password کو آپ کو confirmation میں آپ کو confirm password میں آپ کو fill up کرنے کے بعد آپ کو submit کر دینا ہے تو جیسے آپ submit کریں گے تو آپ کو username ہے اور جو password ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو جو 4G بینڈ ہے یعنی کی جو سب سے ٹوپر آپ کو 2.4 گیگا ہٹس کا جو آپ کو بینڈ سے ہو رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو ایڈیٹ نیم پہ جانا ہے اور جو آپ کو نیم رکھنا ہے اسے آپ کو یہاں پر فلپ کرنے کے بعد آپ کو سب میٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو یہاں پر چینج پاسورڈ ہے اس میں بھی آپ کو یہی اسی طریقے سے آپ کو نیو پاسورڈ اور کانفرم پاسورڈ کو آپ کو سب میٹ کر کے آپ کو دوبارہ سے آپ جو اپنا 4G بینٹ کا جو پاس وڈ ہے اسے ہی آپ چینج کر سکتے ہیں تو جیسے یہاں پر پاس وڈ چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے موبائل کا جو وائ فائی اپسن ہے اسے آپ کو اپن کرنا ہے تو آپ کا جو وائ فائ jak جو آپ کا وائ فائ wie ہے اس میں جو یوجر نیم ہے یعنی کی سس آئی ڈ ہے اور جو اس کے پاس وڈ ہیں اسے آپ چینج کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا ہیلپفل لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے جو بیل آئیکن ہے اسے بریس کر کے آل پر سیلیک کر دیجئے تو میں آپ کو ملتا ہوں لیکن ویڈیو میں تھانکس پور ووچنگ